کھلا کیا ہے اور کیا کھلا کے لیے مرد کی اجازت ضروری ہوتی ہے السلام علیکم جی میں ہوں ایڈوکیٹ نجم اور آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ طلاق اور کھلا کے اندر کیا ڈیفرنس ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے جب ہم طلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو طلاق ایک ایسی چیز ہے جو کہ مرد دیتا ہے مرد وہ آپ کو الفاظ ادا کر کے بھی دے سکتا ہے اور اسی طریقے سے لکھ کر بھی دے سکتا ہے بہرحال قانونی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ طلاق کے لیے مرد کو آپ کو لکھ کر نوٹس دینا ہوتا ہے اور وہی نوٹس جو ہے وہ یونین کونسل کے اندر بھی جمع کروانا ہوتا ہے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے زبانی طور کے اوپر سے دے سکتا ہے لیکن وہ لکھ کر نہیں دے رہا ہوتا زرف اور شرف وہ آپ کو زلیل کرنے کے لیے یہاں پھر جو ہے یہ چیز کو مزید تول دینے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو ایسا حالات کے اندر آپ کو بہرحال قانونی طریقہ یہی ہے کہ پھر بھی آپ کو کھلا ہی لینا پڑتی ہے کھلا کے لیے آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ اپنے علاقے کے فیملی کورٹ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور فیملی کورٹ سے آپ کھلا لے سکتے ہیں تو کھلا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کھلا کے لیے آپ کو مرد کی کسی قسم کی جارت کی ضرورت نہیں ہوتی تاہم مضالت جو ہے وہ مرد کو ایک نوٹس ضرور جاری کرتی ہے اور اس کو بلاتی ہے اس کو کہتی ہے کہ وہ اپنا موقع پیش کرے وہ اگلی خاتون کو بسانا چاہتا ہے یا اس نے طلاق دیتی ہے یا اس کا کیا سٹیٹس ہے تو اس حوالے سے جب بھی آپ کھلا کا کیس دائے کرتے ہیں تو مرد کو بلائی جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ضرورت کی طرف سے ایک دیٹ ایسی بھی مقرر کی جاتی ہے کہ جس کے اندر آپ دونوں کو صلاح کروانے کی کوشش کی جاتی ہے ضرورت کے سامنے ضرورت حکم دیتی ہے کہ آپ دونوں یہاں پر بیٹھ جائیں ضرورت کے اندر ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی کوشش کھڑ کے اس کو صلاح کر لے یا عورت اگر اپنا گھر بسانا چاہتی ہے تو وہ خلا لینے سے رک جائے تاہم اگر وہ مسالحہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تو ضرورت خلا کی ڈکری پاس کر دیتی ہے اس خلا کی ڈکری کے بیس کے اوپر آپ کو خلا مل سکتی ہے وہ ڈکری کی کوپی آپ نے لینی ہے ایٹ ایف سیڈ کوپی لینی ہے اور وہ آپ نے اپنے یونین کونسل کے اندر جمع کروانی ہے جہاں پر آپ کا وہ نکہ ریجسٹڈ ہے یونین کونسل میں جمع کروانے کے بعد بہت سارے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ خلا کی ڈکری کے بعد خلا مکمل ہو چکی ہے تاہم ایسا نہیں ہوتا یونین کونسل کے اندر جمع کروانا ضروری ہے اور اس کے بعد یونین کونسل بھی وہ آپ کو تین دوہ ہر مہینے مہینے کے بعد نوٹس بھیج کر دونوں پارٹیز کی صلاح کروائے گی تو ایون اگر کورٹ جاری کر دیتی ہے اس کے بعد بھی تقریباً نوے دن کا پیرٹ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اور اس کے بعد یونین کونسل سے آپ کو ایک ڈیورس سرٹیفیکیٹ لینا ہوتا ہے ایفیکٹیو ڈیورس سرٹیفیکیٹ جو کہ یونین کونسل جاری کرتی ہے جو کہ فائنل ہوتا ہے جس کے بعد پتر ہوتا ہے کہ آپ نے خلا حاصل کر لی ہے تو اس خلا حاصل کرنے کے لیے آپ کو مرد کی ضرورت نہ ہے تاہم آپ کو عدالت سے ڈکری لینا ضروری ہے اس کے بعد یونین کونسل سے ڈیورس ایفیکٹیو سرٹیفیکیٹ لینا ضروری ہے تو اس کے بعد ہی آپ کی خلا مکمل ہوتی ہے اور آپ قانونی طور کے اوپر دوسری شادی کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے اہم طور کے اوپر یہ ہوتا ہے جب آپ خلا کا کیس کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے کوئی بھی جہیز کا سامان ہے یا بچوں کا خرچہ ہے یا بچوں کی کسٹڈی وغیرہ ہے تو وہ بھی آپ اسی کے ساتھ فائل کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ خلا کے ساتھ یا آپ جہیز کا سامان یا وہ جو خرچہ وغیرہ کا کیس بھی لازمی کریں اسی کے ساتھ ساتھ ادل کا خرچہ بھی جو ہے وہ بھی مرد کی دینیزمہ داری ہوتی ہے تو آپ وہ بھی کلیم کر سکتی ہیں تو اس حوالے سے ہم نے بات کی یہ کھلا اور اطلاع کے اندر کیا فرق ہوتا ہے اور اس کے لئے مرد کی جوزت بلکل بھی ضروری نہیں ہوتی